اسلام علیکم جی آپ کو اس چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ویڈیو لے کر آذر ہوں یعنی بنانس ایکسچینج پر ہم نے کیسے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو یہ سارا خوش آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا تو بنانس اکاؤنٹ پر ہم نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کیسے کرنی ہے تو یہ آپ لوگوں نے شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو یہ بنانس جو ایکسچینج ہے یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے نمبر ون پر یہ ٹاپ لیول کی ایکسچینج ہے اس کے ذریعے سے سیلنگ بائیں گے یعنی بہت زیادہ اچھے طریقے ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے فانڈز جو ہیں یعنی اپنے ایسیٹس جو ہیں وہ اس میں زیادہ نہیں رکھنے آپ نے ایسیٹس جو ہیں وہ نارمل ہی ہر ایکسچینج میں آپ نے نارمل ہی رکھنے ہیں یعنی چار پانچ ایکسچینجز کم سکم بنا لیں انہوں میں یعنی اپنے جو ڈالرز وغیرہ ہیں وہ رکھ لیں آپ لوگ اور سیلنگ بائیں گے مختلف کرنسیز کی کرتے رہے ہیں تو لہٰذا ہمارا مین ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے بنانس ایکسچینج پر کیسے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو میرے جو ویڈیو میں یعنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک آپ لوگوں کو یعنی میں اس نام سے یہ لنک میں نے دیا ہوا ہے کہ بنانس اپلیکشن لنک تو لہٰذا آپ لوگوں نے یا بنانس اپلیکشن لنک تو بنانس اپلیکشن لنک اس پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یعنی جب آپ لوگ میرے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک کو کلک کریں گے تو اس لنک کے ذریعے سے آپ لوگوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے یعنی کیا ہے کہ اکاؤنٹ بن جائے گا تو یعنی آپ لوگوں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک کو اس کو کلک کر لینا ہے تو جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آپ لوگ کے سامنے آئے گا اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ لوگوں نے یہاں پر آپ لوگ کو یہ اوپر یہ جہاں پر یہ میں ریڈ سائن لگا رہا ہوں تین ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر آپ لوگ نے کلک کر لینا ہے اس پر جب آپ لوگ کلک کریں گے اس پر ہم لوگ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے اوپنین بروزر تو سب سے نیچے اوپنین بروزر میں ہم کر لیں گے دراصل لنک تو یہاں پر کروم اوپن ویڈم کروم یہاں پر ہم چلو اگر آپ لوگوں نے کروم جو ہے اپلیکیشن آپ لوگوں نے انسٹال کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کی ہوئی تو اس کو بھی انسٹال کر لیں تو یہاں پر میں جسٹ ونس پر کلک کر لیتا ہوں در سے ریفر لنک کے ذریعے سے اگر آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو ڈالرز کی صورت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کامس کام ایک ڈالر سے لے کر یعنی بہت زیادہ ڈالرز تک فائدہ ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے ریفر لنک جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا اس کے ذریعے سے آپ لوگ نے جوائن ہونا یعنی اس کے ذریعے سے یہ کلک کرنا ہے یہ طریقہ کا آپ لوگوں میں بتا رہا ہوں اسی طریقے کے ذریعے سے آپ لوگ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے بہت سادہ آسان ہو جائے گا اکاؤنٹ کریٹ کرنا تو یہاں پر اب یہ اپشن آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے سائن اپ وید فون اور ای میل تو میں ای میل کے ذریعے سے سائن اپ کر لوں گے یعنی جی میل کے ذریعے سے اس پر میں کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پرسنل ای میل تو پرسنل ای میل آپ لوگوں نے اپنی دینی ہے پاسوارڈ آپ لوگوں نے دینی ہے یعنی آپ نے جی میل دینی ہے جی میل آئی ڈی دینی ہے اور پاسوارڈ کوئی بھی آپ لوگ نیا اپنا لکھ سکتے ہیں یعنی کمز کم ایک لوئر کریز ہونے چاہیے چھوٹی اے بی سی اور ایک بڑی اے بی سی کا یعنی الفہ بیٹ ہونا چاہیے تو لہٰذا ریفرل آئی ڈی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ریفرل کوڈ یہاں پر لکھا ہو یہی آپ لوگوں نے بلکہ آپ لوگ جیسے ہی ریفرل لنک کے ذریعے سے آئیں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے یہی ریفرل کوڈ درج کرنا ہے تو یہاں پر یعنی پرسنل ای میل ہم نے لکھ دینی ہے جی میل لکھ دینا اور یہاں پر پاسپورٹ دے دینا اور یہاں پر ریفرل آئی ڈی ہو جائے گی اور یہاں پر آئی ہیو کلک پر کلک کر دینا آپ لوگوں نے پھر کریئٹ پرسنل ایکاؤنٹ پر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے تو یہ میں اپنی جی میل باکرہ لکھ لیتا ہوں پھر میں کلک کر لیتا ہوں تو لہذا میں آپ نے جی میل لکھ لیتا ہوں اتنے دیتے چلوں میں پاس کر لیتا ہوں ویڈیو کو تو یہاں پر میں آپ کلک کرتا ہوں کریئٹ پرسنل اکاؤنٹ پر میں نے یہ لکھ لیا سب کچھ تو کریئٹ پرسنل اکاؤنٹ پر جب میں کلک کروں گا تو آگے نیا اپشن آ جائیں گے تو یہاں پر ایمیل ویریفکیشن کود یہ سینڈ کر دے گا لیکن یہاں پر اگر آپ لوگ کو سینڈ نہ ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ کر لینا ہے کہ واپس بیک آ جانا ہے بیک جب آپ لوگ آئیں گے تو یعنی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یعنی کشے تو آپ لوگوں نے بیک آ جانا ہے یا بیک نہ آئے بلکہ بیک ہی آ جانا ہے جب آپ لوگ بیک آئیں گے تو بیک یہاں پر نیچے سے کلک کر لینا ہے تو نیچے آپ لوگ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا مزید آپ لوگ بیک آ جائیں تو نیچے آپ لوگ کو یہ اپشن نظر آ رہا ہوگا لاؤگن پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے لاؤگن پر جب آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو آئی ڈی ہے جو ابھی آپ نے دی ہے وہ آپ لوگوں نے درجگار دینی ہے یعنی یہ میں درجگار دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا پاسوارڈ بھی میں نے سیو کر لی تھی دراصل ہم ابھی تو یہاں پر میں اب لاؤگن کرتا ہوں لاؤگن کروں گا تو یہاں پر اب میں گیٹ کوڈ پر کلک کروں گا تو اب یہ یعنی جی میل کی طرف ہے وہ سینڈ کر دیں گے تو اوپر آپ لوگ کو نوٹیفکیشن بھی نظر آیا ہے اب یہ سینڈ ہو جائے گا تو لہذا اب میں جی میل کو چیک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کوڈ آ چکا ہے تو اب یہ ہم درج کر لیں گے تو اس کو میں کافی کر لیتا ہوں اور ادھر پیسٹ کر دوں گا تو یہ میں نے پیسٹ کر دیا تو اب یہ سکسیس یعنی اوپر لکھا جا چکا ہے آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو لہذا نیا پیج اوپن ہو جا رہا ہے تو ابھی یہ صرف ہمارا اکاؤنٹ بنا ہے ابھی ہم نے کوئی اس پر ویریفائی اپنا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں کیا یعنی ایڈینٹی ویریفکیشن کو شناختی کار وغیرہ ویریفائی نہیں کیا ہے تو لہذا ہم جب ویریفائی کریں گے تو تاب بھی ہم اس کی سیلنگ بائنگ کرنسیز کی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیپوزٹ بھی کر سکیں گے اور ویڈڈرہ بھی کر سکیں گے جب ہم ویریفائی اپنی شناختی کار کے ذریعے سے کریں گے تو تاب بھی ہم اس کی یعنی سیلنگ بائنگ اور ڈیپوزٹ اور ویڈڈرہ کروا سکیں گے تو لہذا وہ کیسے ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے دراصل نام بینانس اپلیکیشن پر چلے جانا ہے بینانس اپلیکیشن پر جب ہم جائیں گے کیسے ہی جائیں گے ا nous بھی طریقہ کار آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں احساس ان میں please saw sebep and паль شر получ لیکن آپ لوگ نے کہہ تھی بنانس اپلیکنا ہے یہ سب سے پہلے ہی نظر آجائی گے اہلوں کی کرٹھا اپن کرتا ہوں یہ بینانس اپلیک ہو دیتا لےگی تو یہاں پر یہ بنانس ایپ جو ہے وہ اوپن ہو چکی یہاں پر میں نیچے جو اپشن آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا لوگ ان پر کلک کر لیتا ہوں لوگ ان پر کلک کروں گا تو یہ آگے آگے ایمیل اور پاسوارڈ درج کریں تو میں یہ ایمیل اور پاسوارڈ درج کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اپنا ایمیل اور پاسوارڈ درج کر دیا تو لوگ ان پر میں کلک کر لیتا ہوں یہ اب بنانس ایپ پر آ چکی ہے تو یہ آگے سکوٹی ویریفیکیشن پھر مانگ رہا ہے ہمارے پاس ہے تو اس کے لئے ہم یعنی یہ کیپچا فیلاف کر لیں گے تو آگے کیا آپشن لاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ابھی تو پھر ہوئی یہ کہہ رہا گیٹ کوڈ گیٹ کوڈ پر میں کلک کروں گا تو ویریفیکیشن کوڈ سینٹ یعنی جو ہے جی میل کی طرف چلا جائے گا یہ کوڈ تو وہ ہم درست کریں گے اب میں جی میل کی طرف جاتا ہوں تو یہ جی میل پر کوڈ آ چکا ہے یہ میں اب کوپی کر لیتا ہوں اور ادھر پیسٹ کر دوں گا یہ میں نے کوپی کیا اور ادھر پیسٹ کر دوں گا تو اب میں سامیٹ پر کلک کرتا ہوں یہ سکسس ہو چکا ہے اور اب آگے یہ آپشن آگے ویریفی اکاؤنٹ تو ویریفی اکاؤنٹ پر میں کلک کر دیتا ہوں تو ایڈنٹی ویریفیکیشن یہ آپشن اوپن ہو رہا ہے تو یہاں پر میں اوکے پر کلک کر لوں گا یور یعنی یہ پریویلجز اور لیمٹس کوڈ چینج بیسڈ آن یور سیلیکشن تو کنفرم یور ریزیڈنشل کنٹری ہے تو جی ہاں یہ پاکستان ہی ریزیڈنشل کنٹری ہے تو یہ میں کر لیتا ہوں اب سٹارٹ نو پر میں کلک کر لوں گا یہ نیچے جو اپشن آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کی جو ہے نا بہت ہی آن لیمٹیڈ یعنی سسٹم ہو جائے گا جب ہم ویریفائی کر لیں گے تو ڈیپوزٹ اور ویڈرال ڈیپوزٹ فائٹ جو لیمٹس ہیں وہ پچاس کے ڈیڈی ہوں گے اور پچاس کے ویڈرال بھی کروا سکیں گے جبکہ پی ٹو پی ٹرانسکشن جو لیمٹس ہیں وہ آن لیمٹیڈ ہو جائے گی اور کرپٹو لیمٹس جو ہے ڈیپوزٹ آن لیمٹیڈ اور ویڈرال جو ہے ایٹ ایم بی یو ایس ڈی ہیں تو لہذا ریویو ٹائم ٹو ڈیز ہے لیکن جلدی اس کا ریویو آ جاتا ہے تو سٹارٹ ناو پر میں کلک کرتا ہوں سٹارٹ ناو پر میں کلک کرتا ہوں تو آگے اپشن کچھ اس طرح کے اوپن ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہے نیشنل نیشنل ریڈی تو کانٹری جو ہے پاکستان میں سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد ہے فاسٹ نیم یعنی یہ اپشن آ جاتے ہیں کانٹری پاکستان پاکستان ہو جائے گا فاسٹ نیم جو ہے یہاں پر میں اپنا فاسٹ نیم درج کر دوں گا پھر لاسٹ نیم اپنا درج کر دوں گا یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے نام کو دو ایسوں میں ڈوائٹ کر لوں گا دو ایسوں میں ڈوائٹ کر کے میں لکھ لوں گا میڈل نیم جو ہے وہ اگر آپ لوگ لکھ دیں تو بہتر ہے اگر نہ لکھیں تو تب بھی ٹھیک ہے تو ڈیٹ اوف بات آپ لوگ نے اپنی درج کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں سار کچھ لکھ کر پھر اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کروں گا تو ابھی میں ویڈیو کو پاس کر لیتا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو کنٹینیو پر میں نے کلک کر تو آگے یہ آ جاتا ہے اڈیشنال انفارمیشن ریزیڈینشل اڈریس ہمارے پاس آ جاتا ہے پوسٹل کوڈ ہم نے درج کرنا ہے سیٹی ہم نے درج کرنا ہے تو یعنی یہ اوپشن آ جاتے ہیں یعنی ریزیڈینشل اڈریس جہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ نے پتہ اپنا درج کرنا ہے جو بھی گاؤں ہے یا سیٹی ہے آپ کا جو بھی پتہ ہے پلیٹ نمبر یا سٹریٹ نمبر ہے جو بھی آپ لوگ نے وہ درج کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پوسٹل کوڈ پوسٹل کوڈ آپ لوگ نے اپنے سیٹی کا نام لکھ کر اگر آپ لوگ کو نہیں پتہ تو گوگل پر سارچ کرنا ہے یعنی سیٹی نیم جس طرح اگر آپ لوگ نے اسلام آباد اور اسلام آباد اور اسلام آباد پوسٹل کوڈ اس طرح سارچ آپ لوگ نے کر لینا ہے تو آپ کا پوسٹل کوڈ آ جائے گا مطلب یہ ہے سیٹی آپ لوگوں کا جو بھی سیٹی ہے وہ آپ لوگ نے درج کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو میں اب اپنا پتہ بغیرہ لکھ لیتا ہوں تو پھر آپ لوگ کو یعنی دکھاتا ہوں کنٹنیو آگے کر کے اگلا پیج دکھاؤں گا کیا آپشن مانگتے ہیں تو اگلے پیج پر وہ مانگ رہے ہیں کہ select your documentation country region تو یہ میں نے پہلے select کیا ہوا ہے پاکستان اس کے بعد ہمارے پاس اگلا option وہ مانگ رہے ہیں کہ use a valid government issued document only the following documents listed below will be accepted all other documents will be rejected تو یہ دو جو ہیں document یہ آپ کے accept کیے جائیں گے باقی reject کر دی جائیں گے تو انگلیش smart card national identity card یہ آپ لوگ کا accept ہوگا پھر passport یا accept ہو جائے گا تو میں national identity card کے ذریعے سے ہی یعنی اس کی verification کروں گا تو لہٰذا میں national identity card کو select کر لوں گا تو continue کرتا ہوں تو identity verification یہاں پر آجاتا ہے you are about to upload your id card please ensure that this is your own government issued document that is not expired expired نہیں ہونے چاہیے this is an original document not a scan or copy یہ original یعنی ہونے چاہیے اصل شناختی card آپ کا ہونا چاہیے نہ کہ scan شدہ یا copy نہیں ہونے چاہیے remove any card holders or covers to avoid reflections or blur اور کوئی بھی اگر آپ لوگ نے کوئی اوپر اس کے کوئی cover چڑھایا ہوگا تو اس کو remove کر کے پھر اس کی آپ لوگ نے pick لینی ہے تو place documents against a solid colored background تو continue پر میں کلک کر لیتا ہوں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ add کریں تو add یعنی front side of id سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے front side of id پھر وہ کہہ رہا ہے back side of id card پھر آگے وہ option مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے ہم ابھی اس کو نیچے scroll down کرتے ہیں لیکن ابھی تک اس نے یہی مانگا ہے تو ہم پہلے اب front side of id card کر لیں گے پھر back side of id card کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں چلو یہ pick لے لیتا ہوں پھر آپ کو اگلا option بتاؤں گا تو یہاں پر اگلا option آگے document uploaded click continue to add selfie of yourself میں اب اپنی selfie ایڈ کروں گا اگر continue پھر click کرتا ہوں تو تو take selfie of yourself with a neutral expression make sure your whole face is visible centered and your eyes are open eyes open ہونی چاہیے ٹھیک ہے do not crop your id or use screenshot of your id تو یعنی crop your id نہیں کرنی do not hide or alter parts of your face کوئی بھی part کو ہم نے یعنی ہائیڈ نہیں کرنا ہے چھپانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو تو یہاں پر یہ take selfie لکھا ہوا ہے یہاں پر میں selfie لے لوں گا پھر continue پھر click کر کے آپ لوگ کو بتا دوں گا اگلا option کیا مانگتے ہیں تو یہاں پر اگلا option آگا ہے یعنی facial verification avoidant wearing hats کو تو یہاں پر اپنے ہیٹس نہیں پہننی avoid wearing glasses avoid using filters use enough lighting تو begin verification یہاں پر میں کلک کر لے تو اگلا option آگیا ہے تو یہ verification completed لکھا ہوا آ چکا ہے تو یہاں پر میں close کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے یعنی ہمارے پاس 13 8 2022 تک یہ review ہو جائے گی verified ویسے complete ہمارا کام ہو چکا ہے لیکن جو ہمیں review دیں گے وہ وہ 13 8 2022 تک ہمیں واپس review دے دیں گے اس لئے آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ شاید جلدی واپسی review آ جائے تو یعنی تو لہٰذا آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا دو دن انہوں نے time مانگا ہے دیکھن شاید جلدی بھی آ سکتا ہے تو تو after 10 minute verification successful بنانس تو verification successful congratulations you have passed the review and now a verified customer for an overview of your account benefits please visit the verification center تو یعنی verification ہماری جو ہے وہ complete ہو چکی ہے تو لہٰذا اب میں آپ لوگ کو ادھر بنانس ایپ پر بھی verification دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے لکھا ہوا تھا یہاں پر آپ کو نظر آ رہی تھی یہاں پر date لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پر آپ کے آئے کے completed لکھا ہوا ہے تو یہ سارے ٹک لکھ چکے ہیں اب انہوں پہلے نہیں تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو یہ سارے ٹک لکھ چکے ہیں تو personal یعنی یہ verification ہو چکی ہے یہاں پر یہ verified لکھا ہوا آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ verified لکھا ہوا آ چکا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو سکے تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ